اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر جس سے ہم یہاں سے شروعات کرنا چاہتے ہیں مصود ازار مارا گیا ہے جی ہاں یہ خبر اس وقت آ رہی ہے حالکہ پاکستان کی طرح سے اس کو پشتی نہیں کی گئی ہے مصود ازار کی دیت ہو چکی ہے ایک کار ایکسپلوجن میں جسے افغانستان کی خبر آ رہی ہے اور بات یہ ہے کہ جو میری جانکاری ہے پاکستان کی آئی ایس آئی میں ہڑتا مچ گئی ہے پاکستان کی آئی ایس آئی ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی ہے پاکستان کی پولیس پاکستان کی نیپن سکسینہ بھی ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی اس کے گئنگ کے بہت سارے لوگ مارے جا چکے ہیں تو مصود ازار تھا کون تھوڑا سا اس پر پرکاش جالیں گے اور ساتھ کے ساتھ اس کا چائنہ کا بھی بہت تغڑا کنیکشن ہے یو این میں جب بھی مصود ازار کو لے کر کے بھارت اپیل کرتا ہے یا مسئلے اٹھاتا ہے یا باتیں کرتا ہے تو چائنہ بیچ میں آ جاتا ہے اپنا بیٹو لگا دیتا ہے لیکن بیٹو کس چیز کے لیے لگ رہا ہے کس کے لیے لگ رہا ہے وہ آتنکی جو ہے ہی نہیں اچھا یہ خبر کیوں پلانٹ کی گئی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی دعوت ابراہیم کی خبر پلانٹ کی گئی تھی دعوت ابراہیم کے بارے میں بھی پتایا گیا کہ وہ بھی کچھ دن پہلے مر چکا تھا بعد میں وہیں کہ ایک پترکار ہے جس پہ بھارتی لوگ بڑا لہا لوٹ رہتے ہیں آرجو کاجوی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کے چینل پہ وہ کرتی ہے اس نے یہ خبر بریک کی سوچنے والی بات ہے کہ اسلام آمات کے اندر بیٹھ کر کے ایک پترکار جو بھارت کے سندرب میں اچھی باتیں کرتی ہے چینل پہ اور پاکستان کے سندرب میں غلط باتیں کرتی ہے یہ کیسے سمبھو ہے مجھے تو یہ سمبھو نہیں لگتا باقی آرجو کاجوی کو لے کر کے اور بھی بہت سارے چیما ہیں اس طریقے کے کئی سارے پترکار ہیں جن پہ جو بھارتی چینلوں پہ آ کر کے وہ اپنا ڈسکسن کرتے ہیں اور بڑی چیزیں بتاتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرے دادا نے گلتی کر دی تو بڑا وائرل ہوا تھا تو کل ملا جولا کر کے اس خبر میں یہی تتھ ہے کہ تین ساڑھے تین چار سال سے مسعود عجر کسی کو دکھا نہیں ہے نہ کہیں اس کے فوٹوگرائپس آئے ہیں نہ اس کے کئی ویڈیوز آئے ہیں نہ اس کا کوئی آڈیو ٹیپ آیا ہے کچھ نہیں آیا ہے تو اچانک نئے سال کے دن انگل نیوارس کے دن یہ خبر آتی ہے اور آتے یہ خبر چھا جاتی ہے مسعود عجر کی دیتھ ہو چکی ہے ایک کار ایکسپلوجن میں جو کہ افغانستان کی خبر آ رہی ہے اور بات یہ ہے کہ جو میری جانکاری ہے بالاکورٹ کے جو جابا ٹاپ تھا اس میں ہی وہ مارے گئے ایسی ایک خبر ہے اور دوسرے ساتھ کچھ لوگ یہ بھی بولتے کہ وہ اس میں انجرڈ تھے جس کا ٹریٹمنٹ چل دا تھا راول پنٹری کے ایک ملیٹری ہسپیٹل میں لیکن اس کے بعد سے اسی ملیٹری ہسپیٹل میں ایک ایکسپلوجن ہوتا جس کے ایکسپلوجن میں وہ مارے گئے تو دونوں سے کہیں نہ کہیں لینکٹ ہے لیکن اس کے بعد سے مصبود اجر سے لٹھتے کوئی بھی خبر آئی نہیں جو بلاول بھٹو تھے ان کے فورن نیسٹر جب روال کرنے سے تو انہوں نے ایک دفعہ ایک سگوفہ فیک آتا کہ وہ تو افغانستان میں جب فی ٹی ایف کا سیسن آ رہا تھا پھر افغانستان کی جو تالیمان جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بولا کہ نہیں یہ آدمی ہمارے یہاں نہیں ہیں اور میں ان کی اس چیوری کو پرسنل اس لیے مانتا ہے کیونکہ افغانستان میں مسعود اجر ہوتا تو یہ کبکہ امریکنز کو یا بھارت کو بیج کے پیسہ لی چکے ہوتا کیونکہ یہ سیم کام پاکستانیوں نے تالیبانیوں کے ساتھ کیا جب ان کے لوگوں کو بیج کے امریکنز کو پیسے لے لیے پورٹ میں مارا گیا تو ان کے لیے پروبلم اور اگر وہ مانتے کہ ان کے ملیٹری ہسپیٹل میں مارا گیا تو اس کی پروبلم تو بیسٹ کہا کہ ایک نیوٹرل جگہ پہ ایک سٹوری پروپگیٹ کر دو تو وہاں مارا گیا ٹھیک ہے نا کوئی ایویڈنس نہیں کچھ نہیں ٹھیک ہے نا اور یہ جو ریومرس آیا اس کے بعد سے کنفرم آپ مان لو کہ اوفیسیلی وہ مر چکا اوفیسیلی ہمارے سٹ کے جیجا اور بیٹا نپٹ رہے اور تم یہی بار ہو اب پتہ یہ کیا بولیں گے بولیں گے اس کے تو پندرہ بیٹے ایک نے پڑھ کے چودہ تو بچے ہیں وہ بات نہیں ہے تم پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہو اچھے جیجا بھی تو پندرہ نہیں ہوں گے نا جیجا تو ہی کی تھا یا وہ بھی بولو کہ جیجا بھی پندرہ تھے سر یہ جو خالستانی ہے ان کا بھی انت ویسے ہی ہو بھارت کے شتروں کا انت وحی ہو اور جیسے ہو رہا ہے اب کون کر رہا کیا کر رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا جو بھی کر رہا بہت اتنم کام کر رہا مجھے تو لگتا ہے ایک لسٹ بنی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے پاس اور اس لسٹ پہ بہت سسٹیمیٹک طریقے سے بہت لوجیکل طریقے سے ایک پروجیٹ منیجمنٹ میں جو کہتے ہیں گینٹ چارٹ بنا ہے گینٹ چارٹ بنا رکھا ہے اور پھر اس کے حساب سے سسٹیمیٹک طریقے سے الیمینیشن ہو رہی ہے سسٹیمیٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ داؤد ابراہیم مر چکا ہے کیونکہ ابھی کئی لوگ میر سے پیچھے بھی پوچھ چکے ہیں کہ داؤد ابراہیم کا کیا ہوا کہ وہ نیوز فرضی تو نہیں ہے تو میرا ہمیشہ ہی سٹانٹ رہا ہے پچھلی جب سے ہم نے نیوز بریک آؤٹ کی کہ وہ مارا جا چکا ہے دو طرف سے ایجنسیز cover up کریں کیونکہ یہاں پر اس کی مارے جانے کی یا کریڈٹ لینے کی نہیں ہے یہاں پر میرے فی ٹی ایف کیونکہ جتنا سمجھ میں آرہے ہیں یہ لوگ جلے ہوئے کارتوس ہیں ان کو نپٹا کر پاکستان فی ٹی ایف کی لسپ بلکل بلکل میم آپ کی بات بلکل صحیح ہے جلے ہوئے کارتوس ہیں اور ان کی وجہ سے مزید اور پروبلم بڑھے گی اور یہ بائی دعوی مسعود ازار نے مصرف پہ بھی اٹیک کیا تھا جب یہ آگرہ سمیٹ یہ سالا کچھ ہو رہا تھا یہ پتہ نہیں کب کس کا نمبر آ جائے اور اگر آپ دیکھیں گے سنجل سے سفتائیس تاریخ سے لگ بگ اب تک لگ بگ اب تک روز ایک وکٹ گرتی جاری گرتی جاری گرتی جاری نپٹایا جارہا ہے تو سماچار تو بہت گمبیر ہیں کے لیے اور سندیش بہت ڈریکٹ سماچار جائیں گے کیونکہ ان کے طرح بھی ایسے اور پاکستان کی آئی ایس آئی میں ہڑکا مچ گئی ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی ہے پاکستان کی پولیس پاکستان کی نپن سکسینہ بھی ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی وہ تو اپنی جان بچا رہے انہوں نے بیم کون کہاں کب نپٹے اگر صحیح قیمت آدھا مسود آجاہر جسے پاکستان میں مولانا مسود آجاہر بھی کہا جاتا ہے اس نے کیبل بھارت میں ہی نہیں بلکہ بی بی سی نے ایک سٹوڑی پابلیس کیا تھا جس میں باتایا تھا کہ وہ اسلامی جہاد اور ٹیوریزم یوکے تک بھی لے کے گیا تھا اس کو 2009 میں انٹرناشنال ٹیوریسٹ گھوشت کیا گیا تھا 1994 1994 میں پہلی بار فیک پاسپورٹ کے ادھر پر بھارت میں گھوسا آیا تھا اس سمائے وہ حرکات اُل آنسار کے لئے کام کر رہا تھا 1995 میں اس کا نام تب سامنے آیا جب جمہ کاسمیر میں گھومنے آئے 6 بیدیسی ٹوریسٹ کو کیڈناپ کر لیا تھا اسے جب بھارتیے سرکر نے پگرا تب امیریکی خوپیہ ایجنسی CIA نے اسے انٹرگیٹ کیا تھا اور ماسود نے باتایا تھا کہ اس نے اسلامی جہاد بنا رکھا ہے پھر بھارتیے جیل میں بنا رہا لیکن ماسود کے لوگ نے 1999 میں بھارت کا ایک بیمان جو کارڈ ماندو سے نیدلی آ رہی تھی اسے آتونکیوں کو چھوڑنا پڑا بیمان کے یاد تریوں کو بچانے کے لیے لیکن ماسود آجہار پار بھارت سرکار کی نظر ہمیشہ سے تھی